اسلام علیکم فرینڈز گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آپ لوگ سوچے ہوں گے گوڈ مورننگ اور مورننگ کے ساتھ کپڑے اور جی ہاں آج کپڑے باش کر رہی یہ جو ارمی شیئر یہ آج کل یہیں پہ ہوتی ہے اور اس نے میرے اٹھنے سے پہلے مشین لگائی بھی تھی تو میں نے سوچا چلو ابھی کافی کپڑے تو اس نے واش کر لی ہیں تو تھوڑے سے اس کے ساتھ کپڑے میں واش کروا دیتی ہوں تو یہ بلینکٹ تھا تھوڑا سا یہ ہیوی ہے نا تو اس لیے میں نے سوچا چلو میں اس کے ساتھ یہ پانی میں سے نکلوا دیتی ہوں اور ویسے بھی سارے کپڑے واش ہو چکے تھے تو بس ابھی تھوڑے سے کپڑوں کو نیل لگانا تھا اور یہ بلینکٹ پانی میں سے نکالنا تھا تو پھر یہ ڈال لی تھی تو میں اس کو لگا لگا کر دیتی تو بس یہ تھوڑی سے ڈھیلی بھی ہے لڑکی بہت زیادہ ڈھیلی ہے اور جب میں اس کو بولتا ہوں نا تم بہت ڈھیلی ہو تھوڑا تیز چلا کرو کام جلدی کیا کرو تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کام کرنا ہے تو تھوڑا تیز سے جلدی جلدی بھاگ پا کر کام ہتم کیا کرو تو یہ جو ہے نا بڑا سوچ کر بیٹ بیٹ کر کھیل کھیل کے آرام آرام سے یوں کام کر رہی ہوتی ہے تو مجھے تھوڑی سی الجن ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں میں خود ہی اس کے ساتھ لگ جوں تو وہی زیادہ پہتر ہے تو ابھی بس میں نے حسین کو نحل آیا تو نہیں تھا کیونکہ اس کو تھوڑا سا نزلہ زکام ہو رہا ہے تھوڑا سیزن تو ابھی اتنا زیادہ چینز ہی ہوا گرمی ہے تو شاید اسی میں یہ سوتا ہے تو اوپر بلینکٹ بکرہ بھی نہیں لیتا اسی وجہ سے تو ابھی میں نے اچھے سے اس کا موہ ہاتھ واش کروایا تھا اور میں نے ٹانگے وانگے دھوئی پاؤں تو اس اتنی اچھی خوشبو سی آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ یہ والا سابون اور یہ لیمن کا ہے سیف گارڈ کا اور اس کی اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی تھی نا جب میں نے حسین کا فانشن دھلوائے ہاتھ دھلوائے اس کے میں نے تو بس اس کو میں نے چینج کروا دیا تھا اس کے بعد میں آئی تھی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ڈرامے اور یہ جانب اس کے اس طرح کرتی ہے اور اتنا تنگ کرتی ہے میں پھر مجھے الجن ہونے لگتی ہے کہ کیوں نے یہ اپنا کام جلدی جلدی ہتم کرتی رڑکی میں اسے بولتی ہوں میں اسے بولتی ہوں تم اپنا کام جلدی کرو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا تم آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا کرو گی اس کے بعد پر تم کچھ بھی دیکھ لو بیٹھ کر کھیل لیا کرو اس کو لڈو کا بڑا شو ہوگا تو میں نے کہا جلو تم لڈو کھیل لیا کرو تو تھوڑا کام جلدی کر لیا کرو میرے گرے کو پتہ نہیں کیا ہوگی تو بس وہی بس پھر میں جب اس کے پیچھے پڑتی ہوں تو پھر اس طرح سے دان نکالتی رہتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں یہ اس کا پوچھا لگانا ذرا بھی چیک کریے گا تو پھر یہ اس طرح سے تنگ کرتی ہے بہت زیادہ تو آج کل تو کیا بتائیں ماسیوں کے بڑے نکھریں ہیں اور ویسے بھی ہمیں جو ہے نا بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے ان کو ڈانٹ پڑت جو ہے نا وہ نہیں کرنی ہے تو اگر میں ذرا سر ڈانٹ ہوں گی تو فوراں سے مطلب کہ یہ کہتی ہے اچھا بچی ٹھیک ہے آپ اپنا کام ہودی کریں ہم جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک سردرد ہے مصیبت ہے ان کو جو کام پر رکھنا ہے تو پھر ان کے ذرا نکھریں بھی اٹھانے اور ان کو ذرا کم ڈانٹے ہوئے جو ہے نا وہ کام کروائے تو تو میں اسے نا جانبوچ کے کیمران کر کے اس کے سامنے بولی تھی کہ یہ دیکھیں جو میری ہیلپر ہے نا اتنی کھو ڈھیلی ہے کام اچھے سے نہیں کرتی ہے تو میں کس کی مزے کی بات بتاتی ہوں یہ اس کمرے میں پہنچا لے کر آئی اور میں کچن میں چلی گئی میں کچن میں جا کر یقین کریں میں نے سٹینڈ میں سے گلاس اٹھا کر ابھی میں پانی پینے پانی بھی نہیں ڈالا تھا گلاس میں میں نے تو میں گلاس اٹھایا تو جب میں واپس آئی تو یہ دروازے کے سامنے پہنچی لے کر پہنچ گئی مطلب کہ ابھی یہ انٹر ہوئی ہے روم میں اور میں گلاس لینے کے لیے وہاں چلی گئی تو جب میں ادھا ہے تو پہنچی لے کر دروازے کے لیے میں نے کہا تم نے پہنچا لگا لیے کمرے میں کریا ہاں میں نے لگا لیا میں نے کہا اللہ پھر ہسنے لگ گئی میں نے کہا اٹھا چل واپس جا جا گے پورے کمرے میں پہنچا لگا گیا تو پھر اس کو میں نے واپس بھیجا پھر سارے کمرے کی میں نے دوبارہ سے کروایا اور ابھی میں یہ نکال رہی ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتہ اس کو مٹر کی طرح کے ہیں تو میں میرے خیال میں یہ یہی پہ سوسرال میں آ کر اس کو میں تقربن دوسری دفعہ بنانے لگی ہوں اس سے پہلے ایک دفعہ بنایا تھا میری ساس ہم نے بتایا تھا بہت اچھی بنتی ہیں ایسے ایسے بنایا کرو یہ فائدہ مند بھی ہوتی ہیں تو صحیح ہے یہ بخاؤ تو ابھی یہ نیکس ٹائم بنا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بنائی تھی یہ تو بس ابھی میں وہی بنا رہی ہوں اس کے یہ نکال رہی ہوں تو میں اس کو بولی تھی جلدی جلدی بہن کام ہتم کر میرے ساتھ یہ نکلوا لے اس کو نکالتے نکالتے میرے جو نہ ہوں تھا اس میں اتنی دردوں نے لگی تھی بڑی مشکل سے نکلتی ہیں اتنی جو محنت والی سبزی اس سے اچھا بنا نہیں کوئی اور بنا لے کچھ اور بنا لے لیکن یہ ہے کہ یہ بنی اچھی تھی تو بس اس میں میں نے یہ دیکھیں میں نے آلوچ کاٹ لیے تھو جیسے میں مٹھر کی تقریب ان ریسے بھی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی ریسے بھی ہوتی ہے تو ابھی میں اس میں اس کو سیڈ سے کیا بولیں گے اس کو میں اپنے میاں سے ابھی مجھے ماسی بتا رہی تھی تھوڑی در پہلے تو میں ابھی پھر سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی تو اس کو یہ جو سیڈ ہیں وہ ہیں اور اس کے ساتھ آلو ہیں میں نے تھوڑا سا پانی لیا اس میں ایڈ کر کے اس کو رکھ دیا ابھی میں اس کے لیے پیاس دو کاٹ لی ہوں تو بہت بڑی بھی پیاس نہیں تھی بہت چھوٹی بھی نہیں تھی نارمل سائز کی پیاس تھی وہ میں نے دو ڈال دی ہیں تو ابھی میں اس میں جو ہے نا وہ میں ہری میرچے ڈال دیتی ہوں چار سے پانچ حدد کوئی تو ساتھ ہی بس میں ٹیمائٹر کا چھلکہ اتار کے تو پھر میں وہ بھی ایڈ کر دوں گی اس میں تو ٹیمائٹر کا چھلکہ میں ہمیشہ اتار لیتی ہوں یہ اتار بھی دینا چاہیے تو بس ابھی میں یہ ٹیمائٹریس میں ایڈ کر دوں گی تو ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد جو پیچھے آوازیں آنے والی ہیں یہ نا تھا 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 بڑتن ہوگی تو میں یہ کام کر رہی تھی میاں جی پیچھے آگے بڑتنگی رہنے لگے اور میں نے تھوڑی سی وہاں بھی کی ہیں فنی باتیں تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ سنیے گا تو ابھی جو میں اس میں سپائسیز ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں اس میں ہے میتھی دانا مزیرہ کھلوچجی کھلوچجی یہ ہے کھلوچجی یہوں نے ہی اجوائن میں ہمیں ایڈ کریں ہمیں شاہر ہمیں شاہر ہوتا ہے اس میں پیٹھا ہوتا ہے یہ میری ساسوما آئی ہی ہے وہ پڑتنگرہ ٹکاٹ کے مار رہی ہیں یہ دیکھ رہی ہیں یہ ساسوما آگیتی ہے اس میں جب وہ اسی طرح کرتی ہے پہو کے سر پہ پڑتنگرہ یہ جب آپ کھلوچجی ڈالتی ہیں جب آپ کرو اکیشان پھلیہ ساسP مجھے اس میں نے وہاں ہے ٹھیک شئرہ کرے ہیں اب نے اچھا剝 ساسaid ہے اپنے میں اپنے 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 دوسائی اس جولتے ہیں اس طرح گوار کی پھلیاں وہ شئرہ چھوڑیہ pharmaceutical اپنے ان پھلئے آمنے کے nighttime اس طرح گوار کی پھیلیاں وقت یہ گوار کی پھلیاں روہ کی ی Piru یہ روہنے والی پھلیاں رو کی پھلیاں راؤ سر سربدر چھوڑی اگر آپ میں سے کوئی شہر آئی ہے سر سربدر atrapt تو یہ راؤ جو ہوتے ہیں نا راؤ کی پھنیا ہے تو بس یہ تو کچھ کچھ فنی باتی ہے اس طرح سے جب بھی میں بلوگ بناتی ہوں تو بیچ میں میں بولتی رہتی ہوں اور جان مجھ کے اس طرح میں کچھ نہ کچھ فنی جو ہے نا وہ سین ہوتی رہتے ہیں اور اگر آپ ریل بلوگ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایک تو پتر لاؤں گا جاتے ہیں ان کو پھر آپ جو ہے نا وہ فاسٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے میں وہ نہیں اپلوڈ کر سکتی ورنہ وہ تو زیادہ ہی ہمارے فنی ہوا کریں گے جو بلوگ کے دوران باتیں گھر رہتے ہیں تو جو ٹائٹل ہے میرا اس کی طرف آ جاتے ہیں ٹائٹل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے جیل کی کہانی میری زبانی میری جیل کی کہانی میری زبانی نا کچھ ایسے تو اس کے لیے میں بتاؤں گی یہ جو آپ سامنے ارمشت دیکھ رہے ہیں میری جو کام کرنے والی ہیلپر ہے اس کے جو بھائی ہیں اس کو مطلب کہ جھوٹا اس پر کیس ہوا پولیس لے گئی اس بندے نے یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے یہ جو میں ریجسٹر دکھا رہی ہیں آپ کو پوری اس نے ٹائری تیار کی ہوئی ہے تو آپ یقین کریں جب میں نے یہ ریجسٹر دیکھا ہے اس نے کتنی لمبی سٹوری لکھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ کی آپ پینٹنگ چیک کریے گا میں ابھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کیونکہ میں یہ ساری کہانی تو پڑھ کے سنانی تھی چکتی یہ بہت لمبی کہانی تھی میں نے پیچ میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ میں اس فلوگ میں شیئر کروں گی کچھ باتیں جو میں نیکس فلوگ میں پی شیئر کروں گی اس میں سے کیونکہ کہیں کہیں مجھے ہوت بھی میں نے یہ پڑھی ہے تو مجھے رونا آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ جیسے میں جو میرا لازٹ ٹائم تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ لوگ پنجاب کے ہیں تو یہ کراچی میں پہلی دفعہ ہی آیا تھا اور پہلی دفعہ کراچی ہے اور آتے ہی فوراں یہ فس بھی گیا تو اس کو پھر جیل ہوگی تو پھر وہاں کس نے ساری کہانی بتائی کہ اس کے ساتھ مطلب کہ وہاں پہ کیسے کیسے دوست بنے کیا ہوا کیسا رہا کیسے پولیس والا نے اس کے ساتھ برطاق کیا اور وہ ساری چیزیں اس نے اس کے گھر والوں کی کتنی یاد آتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ بندہ جو جیل میں ہے وہ اتنا زیادہ کاریگر ہے اس کے ہاتھ کی آرٹ جو ہے نا وہ دیکھئے گا بنی ہوئی جو اس نے تصویریں بنائی ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی بہنوں کو گھر سے بلکل باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھا دیتا جب تک وہ اپنے گھر میں تھا اپنی بہنوں کو کبھی اس نے کام پر نہیں تھا بھیجا تو اب بھی جو ہے نا وہ جیل میں تو اس کو پتا چلا ہے کہ میری بہنیں اس طرح کام کرتی ہیں گھروں میں جا کر تو اس کو زیادہ دکھ رہا ہے یہ پانچ بہنیں چار یا پانچ بہنیں اسی طرح تو ایک تو چھوٹی ہے اور یہ سیکنڈ لاست ہے اور اس سے پڑی ہیں جو دوسری والی تو ہیں تو یہ جو اس کی کہانی تھی وہ ساری کچھ اس نے کافی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اس میں جو اب میں شاید اپنے جو میں بولنے میں وہ نہ آپ کو بتا سکوں لیکن اس نے جو اس میں گزر لکھی ہوئی ہے جو اس میں کہانی اس نے پھوری لکھی ہوئی ہے تو یہ مجھے اتنا زیادہ دکھ ہو رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس بندے نے اور یہ بہن بھائی سب پڑے لکھی ہوئی نہیں ہے اور یہ شاید جس گھر میں رہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی نماغ گھر رہے ہیں ان کے مطلب کہ چھت بھی نہیں ہے گھر میں اس نے جو مجھے بتایا ہے تو اس کا کچھ کیس ایسا ہوا تھا کہ کوئی ستیلا باپ تھا اس کا مطلب کہ بچی کا اور ماں نے اس نے مل کے اپنے باپ کو قتل کیا تو وہاں پہ اس نے بھسا دیا اور یہ دیکھیں یہ اس کے بھائی کے ہاتھ کی بنیوی آرٹ ہے اور یہ دیکھیں ذرا اور مجھے اتنا دیکھ کر ہو رہا تھا یہ جو دوسری والی یہ دیکھی نا آپ نے اس کے اوپر لکھاوا ہے انتظار اور اس کی ایک بیوی بھی ہے اور چھوٹی سی ایک بچی بھی ہے اور جو بچی ابھی کافی پڑی ہو چکی ہے اور ابھی تک اس کے جو ملک ہے یہ جس کی بچی ہے اس نے دیکھا بھی نہیں ملک ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوئے نا تو پھر اس کی جو بھابی تھی وہ تو پھر چلے گی تھی تو بہت لمبی سٹوری ہے اور یہ جو اس میں کہانی میں اس نے یہ بتایا کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کی پوش یاد آتی ہے اور میں کبھی کبھی بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ بس میں کسی بھی طریقے سے چلا جاؤں لیکن پولیس والے جو ہیں وہ میرے ساتھ ایسی مجھے ان کے یونیفرم ٹریس کرنے پڑتے ہیں واش کرنے پڑتے ہیں اور وہ سارا کچھ اس نے اس میں بیان کیا ہوئے اور جو جو وہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے کہ یہ کالوک اور باقی سارا شوربہ شوربہ بھی کیا وہ گھرہ پانی سارا ہوتا ہے جو وہ میں کھایا وہاں پہ میں نے پھر یہ وہاں پہ نماز پڑھنے لگ گیا اس طرح کی یہ ڈرائنگ وغیرہ کرتا ہے اور پھر یہ باہر کے ملکوں میں بیجتے ہیں میں نے اس کی کچھ تصویریں بھی دیکھی ہیں ان کے پاس تو وہ پھر جو اس کی جتنی ہے یہ آرٹ وغیرہ جو بھی یہ بناتا ہے وہ ساری وہ پھر باہر جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے پھر وہاں جا کر وہ سیل ہوتی ہیں پھر وہ کورپرار پھر جو ہے وہ آرمیٹ کو ملتا ہوگا اس کا تو کچھ اس طرح کی اس کی کہانیاں بہت زیادہ مطلب کہ اگر آپ میں پڑھ نہیں سکتی تھی لیکن میں پڑھتی تو شاید آپ بھی میری طرح رونا سٹارٹ کر دیتے کیونکہ ایک بھائی جس نے اتنی مطلب کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس نے ہر چیز اس بوک میں لکھی ہوئے اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ جو اس نے یہ پورا ریجسٹر جو بھر کے اس نے بھیجا یہ اپنے بیوی کے لیے بھیجا کہ میں یہاں پر کس حالات میں رہتا ہوں وہاں پر پھر اس کی جو اس کو دوسرا والا بند ہے ایک اس نے اس کو پھر اپنا دوست بنایا اس نے پھر کہا کہ تم یہاں پہ کپڑے پریس کرنا سیکھو تو تم یہاں پہ کپڑے پریس کیا کرو اس نے بہت لمبی کہانی سنائی اس کے بعد اس نے جو ان کو ظاہر سی بات ہے وہاں مارا بھی جاتا ہے ہر چیز اس کے بارے میں اس نے اس بوک میں جو ہے نا وہاں لکھی ہے اور ماشاءاللہ سے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں پانچ وقت کا نماز جی ہوں اور اس کے علاوہ اس کی جو ایک مولانا ٹائپ کوئی مولوی ٹائپ کوئی بند ہے اس کے ساتھ دوستی ہوگی اس نے یہی کہا کہ تم سچے دل سے توبہ کرو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ہم جب چلتے پھٹے ہیں تو ہمارے پاؤں کی نیچے جو کیڑا آ جاتا ہے اگر وہ بھی مر جاتا ہے تو ہمیں اس کا بھی گناہ ہے تو یہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے توبہ کرنے چاہیے اور معافی مانگنے چاہیے اور لاسٹ میں بس میں یہی کروں گی کہ جتنے بھی لوگ جو بے گناہ جو بلا وجہ جھوٹے کھیسوں میں پھسے ہوئے ہیں اللہ پاک سب کی رہائی کرے اور جو ہمارے حکمران ہیں اللہ پاک ان کی آنکھیں کھولے اور ایسے کسی گریب کے اوپر اس طرح سے ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اتنے پیسہ بھی نہیں لگا سکتے انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ ہم لوگ اپنے پلارش لار جتنے پیسے تھے پیچ کے ہم لوگ پتا نہیں کتنا پیسہ لگا چکے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا بھائی باہر نہیں آرہا تو کافی اس طرح کے کافی لوگ ہوں گے جو اس طرح جھوٹے کسوں میں پھسے میں اور ماں باپ سب کچھ بیج دوتے ہیں پھر بھی ان کے جو ہے نا ریزلٹ نہیں اچھا ملتا تو بس آپ سب لوگ بہت ساری دعائیں کریے گا اور بہت لمبی سٹوری تھی میں ساری ایک ایک بات نہیں بتا سکتی تھی اس لئے میں نے اتنی ہی کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں تو بس دل سے آپ ان سب کے لئے دعا کریے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا تھا پڑتے ہو اور میں اس بچی کا مو بھی دیکھ رہی تھی اور جب میں یہ سٹوری پڑھ بھی رہی تھی یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی آپ سنائیں انچہ بول کے سنائیں تو میں تھوڑی اصلا پڑھ رہی تھی لیکن میں اس کا مو دیکھ رہی تھی پھر میں خموش ہو جاتی تھی کیونکہ اس میں بہت سارے ورڈ ایسے بھی تھے جو کہ بہت زیادہ گہرے تھے دل کو چوڑ پنچانے والے تھے اور جس سے بہت زیادہ تکلیب بھی ہو سکتی تھی اس کو تو اسی لئے میں نے کوشش کیا کہ کچھ اچھی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی ہیں باقی ساری میں نے اس کو نہیں بتائی تو بس آپ بہت ساری دعا کریے گا میں بھی انشاءاللہ ضرور دعا کروں گی کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کو جلد سے جلد رہا کر دے وہاں سے ایک اللہ پاک ہی ہے جو انصاف کرنے والے ہیں باقی اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہو ایسا جو انصاف کرے گا تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے تو میں اپنے ہزبند سے بھی بات کر رہی تھی کہ آپ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے تو ان کی سپورٹ کریں کسی طریقے سے ان کا بھائی بھائی راجی تو کافی ہونر ہے اس کے ہاتھ میں اس نے اتنے سارے شیئر گزل وغیرہ اتنی چیزیں لکھی ہوئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ بائے بائے ملتی انشاءاللہ بوجل نیکس بلوگ میں